کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا تو آج کا جو پروگرام ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تعارف کرا دوں ہمارے پاس آج جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان میں محمد یاسین چوہان پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے رہماں ہیں اور یہ شکاگو سے تشریف لائے ہیں ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا موضوع اس کے حوالے سے بات کریں گے تو ویلکم جناب یاسین چوہان صاحب دوسرے ہمارے بہت ہی قابل قدر کونسٹر شاہ وزیر شاہ صاحب یہ راشتر کی ہمارے بہت ہی معروف کونسٹر بھی ہیں اور تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں السلام علیکم شاہ صاحب ویلکم جی ہمارے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور محترم موجود ہیں بشیر اٹوی صاحب آر جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق صدر برطانیہ کے اور اس کے علاوہ سیاسی سماجی حرکوں میں ان کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جماعتی وابستگی کے علاوہ بھی ان کو بہت ہی قدر اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آخر میں لیکن بہت بڑے اہم ہے آج کی جو ریاست کی چوتھا ستون ہوتا ہے صحافت کے شعبے سے منصرک ہمارے دوست چودری محمد بنارس صاحب جی بنارس صاحب آپ کو بھی اور ریٹوی صاحب آپ کو بھی خوش شام دید یہاں پہ وہ بار بار سنا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ پلر نہیں بن رہا جس کے بعد اسے یہ پلر جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو میرا حالہ اس وقت گورنمنٹ شاید سردار عطیق صاحب کی تھی میں کسی پارٹی کو تنقید تو نہیں کروں گا نہ کرنا چاہتا ہوں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے اتنے پیسے ایک عرب روپے کا بجٹ اور اس پر لاغت جو آئی ہے اور جو لاغت جو آئی ہے وہ تقریباً میرا حالہ سات یا آٹھ عرب کی لاغت اس پر آ چکی ہے اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دو ڈائی عرب روپے آپ مزید چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے میں تو میں تو یہ خوش کروں گا یہ ریکویسٹ کروں گا اس گورنمنٹ سے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پل کو وہاں پہ کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ یہ کافی عرصے سے راستے میں پڑھا ہوا اور یہ پھر کسی وزیر آزم یا منسٹر کا کام تو نہیں ہے ہمارے انسٹوٹیوشن ہونے چاہیے وہاں پہ جو یہ بریجز اور سڑکوں کا کام کرتے ہیں ہم باہر ان ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پہ تو کوئی تختی نہیں لگتی جی کسی نے آکر یہاں پہ ریبن کاٹیں گے آکر تو وہ اپنا کام کر کے بلینز آف ڈالرز کے جو ہیں پراجیکٹ بلینز آف پاؤنڈ کے پراجیکٹ جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ آگے ختم ہوتے ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی سنا ہے کہ جو ہمارے امور کشمیر کے وزیر ہیں تحریک انصاف سے امین ڈالاپور صاحب انہوں نے برسل سلطان صاحب کی ریکویسٹ پہ میر پور کا وزٹ کیا ہے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں دسمبر میں اس بریج کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروال ہوں گا جتنا بھی خرچہ ہوگا we will do that تو میری تو یہی گزارش ہے امین اللہ گنڈاپور سے بھی ہے اور میں عمران خان صاحب سے بھی یہی جو اس وقت پرائم منیسٹرہ پاکستان ہے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس پل کو کمپلیٹ کرویں جتنی جلدی ہو سکے اس میں عوام کا فائدہ ہے ہماری صحیحت کا فائدہ ہے شاہ صاحب میں چونکہ درست تدریس سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ میں پڑھاتا بھی ہوں چیز دیکھی جاتی ہے اسے فیزیبلیٹی کہا جاتا ہے کہ جس منصوبے کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جس منصوبے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں ٹیکنیکل پہلو ہوتے ہیں مالی پہلو ہوتے ہیں اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس منصوبے سے عوام کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اب دیکھیں پھر جہاں آپ کو فنڈز کا معاملہ ہو پیسے کا معاملہ ہو وہاں آپ کو سوچ سمجھ کر ایسا منصوبہ لانا پڑتا ہے جس سے تمام عوام کو فائدہ ہو ہم اپنے کشمیر کے لیے اچھی خواہشات کا ازار کرتے ہیں کہ وہاں اچھے منصوبے ہو وہاں ترقی ہو اور عوام کی زندگی لوگوں کا میار زندگی بلاند ہو اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک عرب کا منصوبہ تھا اب سات عرب پر پہنچ گیا اور علمیہ یہ ہے کہ ابھی تک نامکمل ہے اور اس کی جو آپ کو اپیرس دیکھیں وہ اتنا دل کو توڑنے والی ہے کہ ایک سوغاز کا فیصلہ ہے درمیان میں پھل تو وہ ہوتا ہے جس میں گیت نہ ہو گاڑیاں غزر سکیں انسان غزر سکیں یہ وہ پھل ہے جس میں گیت ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتا عرب سے پہلے آپ کا اور پی کے ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے ایک ایسے موضوع پر جو دس بارہ سال سے مکمل نہیں ہو رہا آپ نے اس چیز کو دوبارہ اجا کر کیا عائل سے دس اور بارہ سال سے پہلے عرصے میں یہ اس وقت اس کا منظور ہوا اور اور اس میں یقینی طور پر حکومت میرے موطنم قائد صدار رثیق احمد خان صاحب کی تھی میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا اس چیز کا آغاز کیا اور اس پل کے لیے منصوبہ بنایا اور اس کو کام شروع ہوا لیکن جب وہ کام شروع ہو رہا تھا یا اس میں اس کی ابتتہ ہونی تھی بدکسندی سے مسلم کانفرنس کی حکومت ختم ہو گی اور اس کے بعد عدوار میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں آئیں اور یہ ستم زریفی کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کا راستہ جو بالکل کم ہوگا اور آپ کی جو ٹریفلنگ ہے وہ کم ہوگی اور آپ میرپور سے اکال گھر اور اسلام گھر چکسواری پلاک یا جو ہمارے جو رٹہ میں رہتے ہیں ڈریال سے تعلق ہے وہاں آپ کا جو سفر ہے وہ کم ہوگا اور جو پہلے آپ سفر کرتے تھے اس میں آپ کو آپ کے لیے یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گے اس جگہ پر پل ہونا چاہیے جہاں پر وہ پل مکمل ہو جائے کہ شاہ صاحب نے کہا اس میں گیپ نہیں ہونا کہ یہ ہمارے پاس سکس ملین ڈالر کار سکس ملین ڈالر کار تو ہے نہیں کہ اسے وہ اوپر جم لگا کے عبور کا لے تو اور اس عرصے میں تیرہ سال عرصہ گزر گئے ہیں اور اس تیرہ سال میں یہ ستم زریفی ہے کہ جو پچانویں کروڑ کا جو پل تھا وہ سات عرب تک پہنچیا جبکہ اس کا پل کا نہ تو لمبائی میں کوئی اضافہ ہوا ہے نہ تو چڑائی میں کچھ ہوا ہے نہ اور کچھ ہوئے یہ جو پانچ عرب روپیہ یہ کہ کس پہ لگائیں گے پل 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 پہ لگانا ہے انہوں نے یا اپنے پاکٹس میں فل کرنی ہے انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ کب مکمل ہو گا لیکن میں صافیوں سے بڑی ویری سو رہی ہوں کہ ہمارے صافی بھائی ان میں بہت زیادہ کالی بڑھے ہیں آپ یقین کریں کہ کیوں کہ جو مقصد ہے لیکن دیکھیں نا ایشان ہے آج کیونکہ میرا بھی صافت سے تعلق ہے آپ بھی صافت سے تعلق ہے وہ ہے اس ہے لیکن جو مقصد ہے اس پہ وہ بات نہیں کرتے کچھ ایسے صافی ہیں کچھ انہیں اس کو ایلٹ کیا ہے کیا اس میں جماعتی وابستگیاں شامل ہیں اس پہ ان کو عرض بلکہ جماعتی وابستگیاں کہ اگر آپ ایک پارٹی سے وابستہ ہیں اور دوسرے پارٹی کا اس سے اس لیے تو یہ نا کہ ہر جماعت سے جو نا ایسے صافی ہیں جو بہت زیادہ امدردیاں جماعت سے رکھتے ہیں اس جماعت کے خلاف وہ اپنا مو نہیں کر رہے کہ میں اس کے خلاف مجھے نا اراز ہو جائے گا جبکہ صافت ایسی چیز ہے کہ آپ سچ کو سچ کہیں اب بادت سمجھتے صافت کر رہے ہیں صحیح بات ہے اب ہمارا حق ہے جہاں پہ دیکھتے ہیں حکومت کوئی بھی ہے چاہے میری جماعت ہے کسی کی ہے جو مرضی ہے جو ہاں پہ غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں کو شعور دینا چاہیے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ آپ کے بچوں کے فیچر کے لیے اچھا نہیں ہے شاہ صاحب یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ قومی اساسہ ہوتے ہیں نہ ہی کسی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے نہ ہی ان سے کسی حکومت کا تعلق ہوتا ہے یہ عوام کی فلا و بعدود کے لیے منصوبے بنائی جاتے ہیں کہ عوام کوئی چیز کا فائدہ ہو اب دیکھیں یہ جو منصوبہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ عوام کا پیسہ تھا کسی ایک فرد کا پیسہ نہیں تھا اور ایک قوم ہونے کی یاسیت سے ہمیں یہ سوال کرنے چاہیے اس کا اعتصاد کرنا چاہیے کہ وہ جو بہتری کے لیے کام ہمارا ہونا تھا بہتری تو نہیں ہوئی بلکہ ہمارا نقصان ہوا اور اس کا کون ذمہ دار ہے ہماری یہی قواہشت ہے کہ صدا رتی خان صاحب کے دور میں اگر یہ پل کا منصوبہ ہوا ہے اس کو سٹارٹ شروع ہو گیا ہے اور اسے پرائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے شاید حکومتوں میں یہ بھی ہو کہ اس شروع اس نے کروایا تو ختم ہم کیوں کروائیں لیکن مجھے ایک ضرور یقین اور امید ہے اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پر مزید کام کرنا پڑے گا مجھے مزید کی جوہل خسر مزید پیس